آپ بس میرے رقیبوں پہ نہ جائیں گے ناصر چھوٹ کا دور ہے انسان تو خود بھی پرکے اللہ علیہ وسلم اللہ تبارکہ وتعالی اپنے کلام عظیم نے ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والوں تم اپنی آوازیں ہمارے نبی کی آواز سے ہوں کی متفروں اور جیسے آپ اپنے دوسرے سے دور دور سے باتیں کرتے ہو ایسے ہمارے نبی کے سامنے دور سے مطبولہ کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عامال برباد ہو جائیں اور تمہیں پسابی نہ جائیں جب یہ مبارک آیت ناظر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہابین حضرت سابط ابن خیش ابن شمات رضی اللہ عنہ یہ آیت مبارکہ ہم پر پوچھنے لگے کہ میری آواز بہت سکی ہے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اوچی ہو گئی ہے اور اللہ یہ فرما رہا ہے میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز اوچی مطبول مارے عامال برباد ہو جائیں تو جب کئی مرتبہ دور کی آواز پر میری آواز اوچی ہوئی تو میرے عامال نہ جاہا ہے لگتا ہے سارے عامل برباد ہو گئے کچھ نہیں بچائیں اب تو میں آدمی کہلانی کے بھی لائے ہوں نہیں لکھا عدب ہی کہ انسان انسان ہے عدب جو نہ تھی کہ وہ ہے جب اللہ اپنے رسول کا ہمیں عدب بتا رہا ہے اور ہم چاہے جان بودھ کر یا جانے نہیں یا ان کا پیال ہے کہ آبی ہے رسول کا عدب کا لہاظ نہ رکھتے تو ہم کو جانتے ہو رہا ہے اپنے گھر تشکیق لے رہا ہے اپنی دیوی سے فرمانے لگے یہ ایک رسول لاؤ اور مجھے بکنیوں میں بان کر آتا ارے بھائی ایسا کہا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اے رسول کا عدب کرو ان کے سامنے اپنی آواز مقی مت کرو اور میری آواز کسی بار مقی ہوئی ہے تو میں تو آدمی پہ لانے کے لائے ہوں جب بھول کا نام آیا تو بھی بھی نے بھی کچھ نہیں جیسا رسول کا رسول لائی گزے میں مار دی اور بکنی میں بان کر آتا اب مرزید میں نماز ہو رہی ہے تو یہ نماز نہیں جاتا نماز اور فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اکثر شہابہ کی طرف نظر فرما دیکھیں کہ کون کون فجر کی نماز میں آئے اور کون نہیں آئے آپ کی نظر پڑی جیسا کہ روز پابندی سے آنے والے سابق سینے قید آج نماز میں نظر نہیں آ رہے ہیں ان کے پڑوزی سے پوچھا ارے بھائی شاہدی تو نماز میں نہیں دی جائیں کیا معاملہ حضور مجھے کچھ بھی ماری با غیرہ کے بارے میں تو اطلاع میں بھی نہیں ہے میں جا کر معلوم کر رہا ہوں شاہد یہ گئے دروازے پر آواز تھی شاہد سابق ہیں ان کی دیگی نے کہا وہ باہر آنے کے لائق نہیں ہے آپ خود انترہ کر دے گی یہ اندر سے جو لے گئے ارے بھائی یہ کیا کرا تم نے صحابت کی معاملات اللہ کی فرماتا اور پہتا کیا ہے اب اور پہتا ہے بتاؤ انہوں نے بھی ہاتھ بھی لگایا کون ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے عبد کیا یا رسول اللہ صحابت کو وصلیوں نے مجھے پڑے کیوں مجھے پڑے صحابت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہ کہا آرے بھائی صاحبت یہ کیا کرا تم نے کہا یا رسول اللہ اور کیا کہتا ہے اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ ہمارے نبی کی آواز کی آواز انتی مت کرو اور ہماری آواز تو افتر آپ کی آواز چاہتی ہو گئی ہے تو ہم نے یہ لکھتا کہ انتی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک باتوں سے انتی رسی کھولی اور اشارت فرمایا ان جیسے لوگوں کے لئے نہیں ہے یہ انتہاں تم تو بے سیار ہو تمہاری کو آوازی اللہ میں بھی بنائی جو اپنی آواز پر قابل رکھ سکتے ہیں اور عذاب اور صلیقے سے بس آواز انہیں بول سکتے ہیں جان بھوٹ کر ہمارے عذاب کا لحاظ نہ رکھیں ان کی آوازیں نکالتے ہیں ان کے لئے یہ اچھاں کا ہوگی ہے لہذا فرمایا ان کو اللہ کے کرم سے جنت میں جانے والے ہوئے ہیں صحابہ اعرام فرماتے ہیں بس جب وہ نام سے جنت عراشت ہے اب ہم نام نلے کے بھی جنتی آتے ہیں جاتے کے تو انہوں نے جنتی جا رہے ہیں جب اللہ کے رسول نے فرما دیا جنتی ہے تو اللہ نے نہیں دیا جنتی ہے کیونکہ جو بات رسولِ عطا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جبان سے نکل جا رہے ہیں وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے بہت اللہ کے رسول کا فرمان نکتے ہیں جبان سے اور دخر کے بہتزین اچی ہے عملے شکریہ ترجمwardے سے با س بھار بہت پوچیا ہے